موسیقی 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 چل رہا ہے اور جب میں کہنا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے دوارہ پرائیوجت پانی کا سنکر تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بی جے پی والے چاہتے ہیں دلی کے لوگ پانی نہ پائیں بھارتی جنتہ پارٹی دوارہ پرائیوجت سنکر چل رہا ہے ادھر سنجے سنگھ کہہ رہے ہیں اور ٹینکر سپلائی پر بھارتی جنتہ پارٹی نے گھیرا ہے بی جے پی نے لگایا کہ جری وال پر پانی میں بھرسٹا چار کا عارب کہ ٹینکر سپلائی پر کہ جری وال سرکار کو بھارتی جنتہ پارٹی نے گھیرا بی جے پی کا عارب ہے کہ ٹینکر مافیاں سے عام آدمی پارٹی ملی ہوئی ہے دلی میں پانی کی چوری ہو رہی ہے پانی کی چوری پانی کی کالا بجاری ارون کے جیوال ان کے منتر ان کے ویدھائی کر رہے ہیں اگر یہ پانی کی چوری کالا بجاری اور یہ بربادی روک لی جائے پانی کا لیکش روک لی جائے تو دلی کو پورا پانی مل سکتا ہے کہ پانی کا یہ سنکٹ اس سال کو نیا نہیں ہے پچھلے دس سالوں سے جب سے کیجری وال سرکار دلی میں ہے ہر سال گرمیوں میں پانی کا یہ سنکٹ آتا ہے میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں اروند کی سرکار سے کہ پچھلے دس سالوں میں جب ہر سالے سنکر آتا ہے تو دس سالوں میں اس سمسلہ کا اس تائی سمادھان انہوں نے کیوں نہیں نکالا اور ڈلی کی گیتہ کولنی میں آم آدمی پارٹی اور بی جے پی کارکرٹا ہم نے سامنے آگئے دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف نارے بازی کی ویواد اتنا پڑھ گیا کہ ڈلی پولیس کو آنا پڑا یہاں پر تصویریں بھی آپ کو یہ بتا رہی ہیں دیکھیں ذرا ڈلی میں پانی کو لے کر مٹکا پولٹک وہ سرکار پزل نہیں ہے چناؤ پرینام پر بھارتی جنتہ پارٹی کی بیٹھک ہوئی اگلی خبر یہ مکہ مندری بھوپیندر پٹیل کے آواز پر ہوئی اچھستری بیٹھک بیٹھک میں بی جے پی کا ووٹ پرتیشت گھٹنے پر منثن ہوا گجرات میں بی جے پی نے 26 میں سے 25 سیٹیں جیتی ہیں ایک سیٹ کانگریس کے خاتے میں گئی ہے اور یہاں بھارتی جنتہ پارٹی کا منثن اور یہ سرکار بھارتی جنتہ پارٹی نے 2019 میں گجرات کی 26 میں سے 26 سیٹیں جیتی ہیں بی جے پی کو 63.111 پرتشت گجراتیوں نے ووٹ دیا تھا لیکن اس بار بی جے پی نے گجرات کی 26 میں سے 25 سیٹیں جیتی ہیں ایک سیٹ کا نقصان ہوا ہے لیکن ووٹ پرسنٹیج گھٹ کر 63.111 سے 61.86 پہنچ گیا اسی کو لے کر بھارتی جنتہ پارٹی میں یہ منثن کا دور چل رہا ہے اور یو پی میں بی جے پی کی ہار پر پرارمبک ریپورٹ تیار ہو گئی ہے سوطروں کے بطابق منڈل لیول کی ریپورٹ تیار ہو گئی ہے ابھی دو اور ریپورٹس آنے کا انتظار ہے بیستاری کو ریپورٹ آلہ کمان کو سوپی جائے گی بھارتی جنتہ پارٹی اتر پردیش میں بھی اپنی کم سیٹوں کے کارونوں پر منثن کر رہی ہے جنجن سیٹوں پر ہار ہوئی ہے وہاں کیوں ہوئی ہے اس پر منثن چل رہا ہے ریپورٹ دی گئی ہے منڈل ستر کی ریپورٹ جیسے ما نے آپ کو بتایا تیار ہو گئی ہے ابھی اور بھی ریپورٹس آنے ہیں کیوں ہوا ایسا بی جے پی کی پرارمک ریپورٹ میں کیا ہے یہ بھی ذرا دیکھ لیجئے سوطروں کے مطابق جو ریپورٹ تیار ہوئی ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ موڈی اور یوگی کے نام پر خود کو جیتا ہوا مان کر پرتیاشی جو تھے وہ آتی اتصاہیت تھے ان کو یہ لگ رہا تھا کہ یوگی اور موڈی کے چہرے پر تو ہم کو ووٹ ملی جانے ہم کچھ کریں نہ کریں ہم جیتی جائیں گے دو بار سے زیادہ جیتے ہوئے سانسدوں سے جنتہ میں ناراضگی تھی اینٹی انکمبنسی تھی اور کچھ سانسدوں کا ویابہار بھی ٹھیک نہیں تھا جنتہ کے ساتھ راج سرکار نے قریب تین درجن سانسدوں کے ٹکٹ کاٹنے یا بدلنے کے لیے کہا تھا اس کی اندیکھی ہوئی اور ٹکٹ اگر بدلے جاتے نئے لوگوں کو دیے جاتے جن کے خلاف اینٹی انکمبنسی تھی ان کو نہ دیا جاتا تو پرینام بہتر ہوتے وپکش کے سمیدھان بدلنے اور آرکشن ختم کرنے کی بات کا بی جے پی صحیح ڈھنگ سے جواب نہیں دے پائی وپکش اپنی بات کو لوگوں تک لے جانے میں یہ بھرم تھا صحیح تھا غلط تھا جو بھی تھا لیکن وپکش اس کو لے جانے میں کامیاب رہا پارٹی پدادکاریوں کا سانسدوں کے ساتھ تالمیل بھی اچھا نہیں تھا اور یہی وجہ تھی کہ مدداتاؤں کی ووٹ والی پرچی اس بار بہت کم گھروں تک پہنچی کچھ زلوں میں ویدھائکوں کی اپنے ہی سانسد اور پرتیاشیوں سے تالمیل نہیں تھا بن نہیں رہی تھی ویدھائکوں نے سپورٹ ٹھیک ڈھنگ سے نہیں کیا اور یہ بھی ہار کی وجہوں میں ایک مہتپونڈ وجہ ہے بی جے پی کے لابہرثی برک کو کانگریس کی طرف سے 8500 روپے مہینے کی گارنٹی جو دی گئی اس نے مدداتاؤں کو آکرشت کیا کئی زلوں میں سانسد پرتیاشی کی جو الوک پریتہ تھی وہ اتنی حاوی ہو گئی کی بی جے پی کارکرتہ اپنے گھروں تک سے نہیں نکلے کارکرتاؤں کی اندیکھی بھی ایک بہت بڑا مددہ رہا نراش اور اداسین کارکرتاؤں نے پارٹی کے لیے تو ووٹ کیا لیکن دوسروں کو گھر سے جیسے نکال کر لے جانے کا ایک چلن اور پرمپرہ رہی ہے اس کے لیے وہ اتصاہ کے ساتھ نہیں جھٹے ہر سیٹ پر اس کے اپنے کچھ فیکٹر رہے جیسے پیپر لیک اور اگنی بیر جیسی اوجناو پر بی جے پی ٹھیک ڈھن سے کاؤنٹر نہیں کر پائی بھاچپا کی سب سے بڑی کمجور کڑی رہی دلیت ورک کا ووٹ پہلے کی طرح حاصل نہ کر پانا اور بھارتی جنتہ پارٹی کی کل دلی میں اہم بیٹھک ہو سکتی ہے سوطروں کے بتاپک مہاراست میں لوگ سبح چناؤ کے ندیجوں پر منتھن ہوگا مہاراست میں آنے والے چناؤ کی رننیتی پر بھی چرچہ ہوگی فرنویز کے اسطیفے کی پیشکش پر بھی چرچہ سمبھاؤ ہے اور اگلی خبر یہ ہے کہ چار راجیوں میں بی جے پی نے پربھاری اور سہے پربھاری نیوکت کر دیئے مہاراست حریانہ جھارکھنڈ اور جمہو کشمیر میں ہونے ہیں چناؤ مہاراست میں آنے والے چناؤ کی رننیتی پر بھی چرچہ ہوگی اور کہاں کس کو ذمہ داری دی گئی ہے یہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں مہاراست ویدھان سبھا چناؤ کے پربھاری بھوپیند ریاداؤ بنائے گئے ہیں آشنی ویشناؤ سہ پربھاری کے رول میں یہاں پر رہیں گے ہریانہ ویدھان سبھا چناؤ کے پربھاری دھرمیند ریاداؤ رہیں گے سہ پربھاری کے روپ میں وپلاو دیو کام کریں گے جھارکھن ویدھان سبھا چناؤ کا پربھار شیوراج سنگھ چوہان کو سوپا گیا ہے سہ پربھاری ہمنت بیسو سرما رہیں گے جمہو کشمیر کے چناؤ کے کامان جی کشن ریڈڈی کے ہاتھوں میں رہے گی پسچے منگال کے درجلنگ میں بڑا ٹرین حادثہ ہوا حادثے میں اب تک تین ریلوے کرمچاری سمیت آٹھ دووں کے موت کی خبر ہے ٹرین درگھٹنا میں کئی یادری گھائل ہوئے ہیں پٹری پر کھڑی کنچن جنگا ایکسپریس پر پیچھے سے مال گاڑی نے ٹکر مار دی حادثے میں کنچن جنگا ایکسپریس کی تین بھوگیاں پٹری سے اتر گئیں اور درجلنگ میں ہوئے ٹرین ہاتھ سے کھولے کر جانچ ٹیم کا گھٹن کر دیا گیا ہے ریل منطرالے نے ایکسیڈنٹ کی بجھے کا پتہ لگانے کے لیے ٹیم بنا دی ہے ریل سیکیورٹی اور ایکسیڈنٹ پر جلد ہو سکتی ہے اچھ ستری بیٹھک ستروں کے مطابق حادثے کی جانچ کے لیے کمیٹی کی گھوشنا جلد کی جائے گی ریسکیو کمپلیٹ ہو گیا ہے جتنے بھی انجرڈ لوگ تھے ان کو وہاں کے میڈیکل کالیج نورت بنگول میڈیکل کالیج ہے وہاں پہ سلیگوڑی میں وہاں پہنچا دیا گیا ہے اور ان کو ساری سہیتہ دی جاری ہے ساری میڈیکل ایڈ دی جاری ہے ہمارا سب سے پہلا کام یہی ہے کہ جتنے بھی لوگ انجرڈ ہیں ان کو بیسٹ میڈیکل ایڈ ملے اور ان کی جان بچائے جا سکے ان کی جو بھی انجریز ہیں ان کو ٹریٹ کیا جائے اور ہاتھ سے والی جگہ پہنچے ریل منتری اشنی بیشناو بائیک پر بیٹھ کر ہاتھ سے والی جگہ پہنچے ریل منتری اشنی بیشناو اور اس کی تصویریں بھی آگئی ہیں پیدل چل کر بائیک پر ریل منتری وہاں تک پہنچے جہاں یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور دارجلنگ ٹرین ہاتھ سے پر پی ایم موڈی نے دکھ جتایا ہے پیڑیتوں کے لیے پی ایم موڈی نے موافضے کا اعلان کیا ہے مردکوں کے برجینوں کو دو لاکھ گھائلوں کے لیے پچاس پچاس ہزار روپے دیے جانے کا اعلان کیا گیا ہے ریل منتری اشنی بھی موافضے کا اعلان کیا ہے مردکوں کے برجینوں کو دس لاکھ دمہیر روپ سے ریل منتری اشنی بیشناو کا اسطیفہ مانگا لگاتار ریل ہاتھ سے ہو رہے ہیں لیکن کوئی جواب دے ہی نہیں لے رہا ہے تی ایم سی نے کہا آر جی ڈی سپریمو اور پورو ریل منتری لالو یادو بھی اس ماملے میں حملہ بر دکھائی دیے لگاتار ہو رہے ریل ہاتھوں کا ذمہ دار کون ہے لالو یادو نے کہا دارجلنگ ٹرین ہاتھ سے پر سی ایم ممتاب انرجی نے جو کہا کہ ریلوے کے یادریوں کی سویدھاؤں کی چنطہ کسی کو نہیں انجینئرز کرمچاریوں شمیکوں کی بھی فکر نہیں ہیں میں پوری طرح ریلوے کرمچاریوں کے ساتھ ہوں ممتاب انرجی نے کہا بی جے پی کو صرف چناؤں کی فکر رہتی ہے بی جے پی کو ہیر پھیر ہیکنگ کی چنطہ رہتی ہے ممتاب انرجی نے آروپ لگایا منیپور کی ستھیتیوں اور سرکشہ کا جس میں ریویو کیا جائے گا بیٹک میں سی بی ایف کی ڈی جی بھی موجود رہیں گے گریز اچیو کے ساتھ کئی ورشت ادھکاری موجود رہیں گے اور منیپور کی ستھیتیوں کا ریویو کیا جائے گا اس بیچ سورسز کے حوالے سے ایک بڑی خبر لوگ سبھائی سپیکر کا پت اپنے پاس رکھے گی بی جے پی ڈیپوٹی سپیکر کا پت ڈی اے سہیوگی کو دے گی بی جے پی اب پارٹی آلہ کمان نے راجنات سنگھ کو دی ذمہ داری وپکشی اور سہیوگی دلوں سے باتچیت کر کے اس بارے میں ایک ساجہ سہمتی بنانے کی ذمہ داری اور تھیس کے راج یہ سکیم میں قدرت کا کہر دیکھنے کو مل رہا ہے بھاری بارش سے منگن میں لانڈ فلائٹ میں سڑک بہ گئی دوسرے زلوں سے جوڑنے والی سڑک تباہ ہو گئی لال بازار میں اچانک سڑک بہتی نظر آئی سکیم میں ان دنوں لگاتار بارش کی وجہ سے بارڈ اور بارڈ کے بعد کئی جگہوں پر لانڈ سلائٹ کی تصویریں آ رہی ہیں اور کئی جگہیں ایسی جہاں کنسٹرکشن ہو چکا ہے اور وہاں پر بھی نیچے زمین کھسکنے کی وجہ سے دیکھیں کس طریقے سے سڑک اپنی جگہ سے ایک بڑا حصہ کہیں پر بھی اس کا ہٹتا ہوا نظر آ رہا ہے سکیم کے منگن میں لانڈ سلائٹ سے بھاری تباہی ہوئی ہے سڑک ٹوٹنے کے قارن کھائی میں کار گر گئی سکیم کے منگن کی یہ گھٹنا سڑک ٹوٹنے کی وجہ سے سڑک کیسے ٹوٹ رہی وہ میں نے آپ کو بتایا اور ایسے میں یہاں سے آواجہی ظاہر ہے یہ بہت بڑا رسک ہے یہ ایسی ہی یہاں سے گزرتی ہوئی کار کھائی میں جا گئی ایک طرف سکیم میں اس ٹھتیاں کیا ہیں میں نے آپ کو دکھایا دوسری طرف بھارت کے کئی حصوں میں گرمی کا پرشنڈ کہہ رہے ہیں ڈلی سمیت کئی راجیوں میں لو کا آلرٹ پہلے ہی دیا جا چکا ہے موسم ویبھاگ نے ایکسیسیو ہیٹ کا آلرٹ بھی جاری کر دیا ہے تو نورت ایس میں جہاں کچھ جگہوں پر بھاری بارش ہے وہیں پر جو میدانی علاقے ہیں وہاں کئی جگہوں پر بھیشن گرمی پڑ رہی ایک نگاہ ان راجیوں اور ان کے ہنراکوں پر بھی ڈالتے ہیں جہاں زبردست گرمی کے بیچ لو کا آلرٹ جاری کیا گیا ہے ان راجیوں میں پنجاب شامل ہے حریانہ بھی ڈلی پسچمی اتر پردیش اتراخن جھارخن اور بیہار یہ وہ جگہیں ہیں یہ وہ راجی ہیں جہاں پر لو کا آلرٹ لوگوں کو دیا گیا ہے احتیاط برتنے کے لیے کہا گیا ہے مانا جا رہا ہے کہ اگلے ایک ہفتے میں ان راجیوں میں کچھ جگہوں پر مونسون کی انٹری ہو جائے گی یا پھر پری مونسون شاور ہوں گے اور اس وجہ سے ہو سکتا ہے ٹیمپریچر تب کنٹرول میں آنے لگے لیکن ابھی ایک ہفتے تک احتیاط برتنہ ضروری رہے گا لوکی ایلرٹ کے بیچ گجرات سے رہت پالی خبر سامنے آئی ہے گجرات کے دوارکہ میں زبردست بارش ہوئی ہے بھاری بارش سے کئی لاکھوں میں جلبھاراؤ حالانکہ ہو گیا ہے بارش نے سکھانیے لوگوں کی جلبھاراؤ کی وجہ سے پریشانیاں بڑھا گیا شیر کی سرکیں کئی جگہوں پر تالاب کی طرح نظر آ رہی ہیں ادھر اسم میں بھی اسم کے گوہہاتی میں زوردار بارش ہوئی ہے اور بارش کی وجہ سے کئی جگہوں پر وارٹر لاؤگنگ دکھائی دی آنن لگر اور چاند ماری میں بارش نے مصیبتیں بڑھا دی یہاں پر وہیں سے آئی ہوئی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں دوارکہ کی تصویریں گجرات کی یا گوہہاتی اسم دیکھ لیجئے وارٹر لاؤگنگ کے ماملے میں یہ دونوں ہی ایک جیسے دکھائی دے رہے ہیں جتنا ضروری یہ ہے کہ بارش آئے کیونکہ تب ہی آپ کو گرمی سے نجات ملے گی آپ کی فصلیں ٹھیک ہوں گی اتنا ہی ضروری یہ ہے کہ جن جگہوں پر خاص طور سے شہری علاقوں میں قصبوں میں پری مونسون مینٹیننس جو ہونا چاہیے اگر وہ ٹھیک سے نہیں ہوا تو اس ٹھتیاں کیا ہوتی ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک طرف بارش نے مصیبت بڑھائی تو دوسری طرف برفباری بھی چل رہی ہے ہیماچل پردیس کے لاحول اسپیٹی میں برفباری ہو رہی ہے لاحول اسپیٹی کے بارہ لاچہ پاس میں تازہ برفباری ہوئی ہے اور یہاں برفباری دیکھنے پہنچے سیلانیوں میں خوشی کی لہر اور جمہوں میں تین بڑے آتنکی حملے ہونے کے بعد اب پورے جمہوں کشمیر میں آتنکیوں کے صفائے کو لے کر سینہ نے بڑا آپریشن چلا دیا ہے آتنکیوں کو چنچن کر مارنے کی سٹرٹیجی زمین پر اب اتاری جائے گی باندی پورا زلے کے آرہ گام میں انکاؤنٹر ہوا سینہ نے ایک آتنکی کو مار گی رہا دو سے تین آتنکیوں کی چھپے ہونے کی آشنکہ ہے چھپے ہوئے آتنکیوں کے لیے بڑا سچ آپریشن چل رہا ہے آپ کو وہ تین بڑے آتنکی حملوں کی تصویریں دکھاتے ہیں جب آتنکیوں نے جمہوں کے تین جگہوں پر بڑے آتنکی حملے کیا اور اس کے بعد اب انہیں چنچن کر مارنے کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں گیارہ جون کو کٹھوا میں آتنکی حملہ ہوا جس میں ایک جوان شہید ہو گیا جس کا بدلہ لیتے ہوئے دو آتنکیوں کو ڈھیر کیا گیا اس کے بعد دوڑا میں گیارہ جون کو پولیس پوسٹ پر اٹیک کیا گیا جس میں چار جوان زخمی ہو گئے وہیں نو جون کو ریاسی میں ماتا ویشنو دیوی کے درشنوں کے لیے نکلی شردھالوں سے بھری بس پر آتنکیوں نے حملہ کیا تھا جس میں نو شردھالوں مارے گئے تھے اور ایک تالیز زخمی ہوئے تھے اور لکھناؤں میں اتکرمن ہٹاؤو ابھیان کا آٹھمہ دن ہے اکبر نگر میں ابائیت عمارتوں پر بلڈوزر ایکشن جاری ہے ایک ہفتے میں زمیدوز کر دیا جائے گا پورا علاقہ جلد ہوگی ککرائل ریور فرنٹ یوجنا کی شروعات اکبر نگر یہاں یہ تصویریں یہ ایریل پکچر سم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اب یہاں پر کل 1100 ایسے کنسٹرکشنز تھے جو اصل میں انکروچمنٹ تھے اور یہاں سے ان کنسٹرکشنز کو ہٹا کر اب یہاں ریور فرنٹ بنائے جانے کی شروعات کی جا رہی ہے شہروں میں ندیوں سے جندگی ہوتی ہے لیکن تھوڑے سے لالچ میں لوگ اس جندگی کا گلہ کوٹ دیتے ہیں ککرائل ندی کے ساتھ یہی کیا گیا لیکن اب اس جندگی کو بحال کرنے کا ایرادہ یوگی سرکار نے جب بنایا تو تصویر کچھ ایسی دکھی یہاں پر اکبر نگر فسٹ علاقہ مانا جاتا ہے اور لگ بک 200 کی سنکھیا میں گھر ایک پورشن میں 200 دوسرے پورشن میں اور 200 تین سو پورشن میں تو کل ملا کر لگ بک ساڑھے ساتھ سو گھر یہاں پر ہوا کرتے تھے سبی کو بلڈوز کر دیا گیا ہے دھرمستل بچوں ہیں جنہیں دھیری دھیری کر کے انہیں بھی بلڈوز کیا جائے گا کچھ مندر تے جہاں سے مورتی اس تھا پر دوسری جگہ کی گئی ہیں ان مندر کو بھی ہٹ آیا جائے گا